بہت بہت دنے ودہ دیکش مہدے میں آبر پرکٹ کرتا ہوں آج میں اس لیے آپ کے مدیم سے پورے لڈاک والے اور جمہ کشمیر میں رہنے والوں کو کل تیرہ طریق کے صبح سے ہمارا نیا سال ناو ورد شروع ہو رہا ہے تو لوسر کے ٹاشی دلے گا اور ہپی نیو یار دیتے ہوئے میں اس جمہ کشمیر ریو اگنیزیشن جو سیکنڈ ایمینمنٹ بیل اور دا گورمنٹ آف یونین ٹیریٹوری ایمینمنٹ بیل بیس سو تیرہ بیس دونوں کا سواغت کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں مہد یہ دونوں بیل کے مدیم سے جمہ کشمیرہ اور پوریچیری میں وان تھرڈ وومن ریزر بیشن کا جو پلاستاب لے کے آیا ہے مان انہیں گرہ منتری جی کو آبار پرکٹ کرنا چاہوں گا کہ جس دن پردان منتری موڈی جی نے شاسن سنبھلے اور مان انہیں گرہ منتری جی نے جمہ کشمیر اور لڈاک اور ساتھ ساتھ اس دیش کے محلاؤں کے پرتی جتنا سممان دیا جتنا ان کے حق دینے کے کام کیا یہ سرانے کے بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں درہ تین سو ستر کے ساتھ ساتھ اٹیکل پینتیس اے جس کے ذریعے جمہ کشمیر کے محلاؤں جمہ کشمیر بنے تب ہم لڈاک بھی جوڑ کے ہمارے محلاؤں کو وہ جمہ کشمیر سے باہر کسی رجے کے ساتھ شدی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کو اپنے حق حقوق ان کا جو رائٹ سارا چھن جاتے تھے آج درہ تین سو ستر کے ساتھ پینتیس اے کو ہٹا کے اور اس ساتھ جمہ کشمیر کے لیجلیٹیو ایسیمبلی میں کال تین تیس پرسن وومن ریزرویشن کو آج اس بل کے مدیم سے سنشت کر کے جمہ کشمیر کے محلاؤں کو پہلی بار ان کے سمان دینے جا رہا ہے میں اس بات کیلئے آبر پر کٹ کرتا ہوں کیول یہ ہی نہیں آج جمہ کشمیر اور لڈاک میں الگ الگ سکیمز کے مدیم سے چاہے وہ سیل ہیل گروپ کا ہو یا ایف پیو بنانا ہو یا گولڈن کارڈ کے مدیم سے ہو یا فری ریشن کے مدیم سے ہو یا گیس سیلنڈر دینے کے مدیم سے ہو ایسے انگینت سکیم کے مدیم سے ہمارے ویمن ایمپاورمنٹ کرنے کا کام آج کے سرکار کر رہا ہے اس لیے میں بہت بہت بدائے دینا چاہتا ہوں میں پردان منطری جی کو اس لیے بھی بدائے پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کال جو اونیربل سپریم کورڈ کا جو فیضلہ آیا ہم لداغ والے بہت خوشے سر میں لداغ والوں کی بھیاب سے ماننے پردان منطری جی کو بہت بہت بدائے دیتے ہوئے اونیربل سپریم کورڈ کو آبر ویق کرنا چاہتا ہوں یہی ڈیسیجن دیش کی ہٹ کو آگے رکھتے ہوئے اور صحیح ڈیسیجن جس ڈیسیجن میں اونیربل سپریم کورڈ نے کہا کہ جمہو کشمیرہ اور لداغ کو بائی فرکٹ کر کے اور سپیسیفکلی لداغ کو یونین ٹیریٹوری بنانا یہ بھارت کے سنبیدان کے انوصار ہی ہوا ہے اس بات سے ہم بہت خوشے ہم اس لیے بھی خوشے کیول یوٹی ہی نہیں بنا اور لداغ کے جو بالکل ڈیوریٹ تھے جس کو ایک سٹیپ مادرلی ٹریٹمنٹ ملتا تھا جس کو ایک ڈسکرمنیشن ہوتا تھا آج وہی لداغ پچھلے چار سال میں ہم نے بہت پروگریس پایا ہے ہم نے بہت ڈیولومنٹ پایا ہے یہاں نہرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا سا آپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرویان بلنڈر کا سار آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویزن تھا لیکن یہ بھی نیروی جی کا بلنڈر تھا سار چرچہ ہو گیا لیکن جو چرچہ نہیں ہوا میں اس ویشے کو لانا چاہتا ہوں سار جو چرچہ نہیں ہوا سار پیوکے کب لائیں گے ذکر کر رہا تھا کی پیوکے کب لائے ہم تو اس بات سے بہت خوش ہیں سار کیونکہ پیوکے بھی لداغ کا حصہ ہے میرے پیوکے کے رینے والے لوگ آج وہاں پہ جلسہ جلوش کر کے یہ مانگ کر رہا ہے بارت کے پردان منطری کے پرتی ان کا وشواش جاتا رہا ہے کہ موڈی جی بورڈر کھولو ہم بارت کے ساتھ جوڑنے کے لئے تیار ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہرو جی کے بلندر کے وجہ سے آج وہ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ آزادی مانگ رہا ہے یہ پردان منطری جی کے پرتی وشواش سے ہم تو جید رہے تھے انیس سو اٹالیس میں جب قویلی حملہ ہوا تھا بارتیہ سناؤ نے اپنے ویرتا دکھا کے پاکستان کے قویلی حملہ جو ہے لے کے بازگو تک آئے بازگو سے دکھل کے کارگل سے دکھل کے دراز سے سرینگر سے بلکل پیچھے تک دکھلتے دکھلتے ہم ہمارے بارتیہ سے نا پتہ نہیں پیو کے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی فیر ہونا چاہیے کیا یہ نیروویان بلندر نہیں ہے سر یہاں پہ ذکر کیا عادی رنجن جی نے سی پیک کا جو ذکر آیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا یہ بہت مہتپن ویشہ ہے چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا جو ذکر آیا پہلے تو ہم کو وہ جاننا ہوگا یہ بنتا کہاں ہے بند کہاں رہا ہے شخص گم ویلی وہ میرا لڈاک کا حصہ سر پانچ ہزار سکوار کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریز کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اور کانگریز پارٹی چپ بیٹھا کیا یہ نیروویان بلنڈر نہیں ہے اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہروو نے چین کو دے دیا اس کے علاوہ ایک بات آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر لڈاک کے اتحاس میں جب لڈاک انڈیپنڈنٹ کینڈم تھا سولہ سو چورسی میں سکسٹین ایٹی فور میں وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوا ایک ٹریٹی ہوا تنگوز گنگ ٹریٹی کے نام سے جانے جاتے اس ٹریٹی میں لڈاک کے مہاراجہ اور تب کے طبیت کے جو پرمپا ون فیف دلائے لاما جی کے بیج ایک ٹریٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت مند جو ہمارا پویتر جگہ ہے کیلش پروت اور وہاں پہ جو جیل منصرور ہے وہاں تک ہمارے بودیس لوگ وہاں پہ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے ہندو لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے ہیں جین کو مننے والے لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے وہ لڈاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کیلئے وہ اس ٹریٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لڈاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نہرو جی نے انیس سو بھاسٹ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو بھاسٹ کے بعد پنڈی جواب نے نہرو جی نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے جین کو ایز اگھوڈ جیسٹر دان میں دے دیا سر دان میں دے دیا وہ کیلس پروس وہاں کے جیل منصر بھل پر بھول کر کے سمات کیجئے سمات کر رہا ہوں سر وہ دان میں دے دیا ہم کو اس بات سے بہت دوں گے سر یہ یہ کونگریس والے ان کو جاننا ہوگا سر انیس سو ایک سر کے سنسس میں انیس سو ایک سر کے بھارت کے سنسس میں منصر گاؤں کا نام ذکیراتا ہے وہاں کے جانسن کے ذکیراتا ہے کیونکہ وہ بھارت کا ابنے آنگ تھا نہرو جی نے اس کو گوایا سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر میں کنکلوٹ کر رہا سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر جمہو کشمیر میں ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا دور باغ دے کے بعد یہ ہے وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب کو ماننے والے ماتم کرتے ہیں حضرت امام حسین کے شہدات پہ انہوں نے حضرت امام حسین کے تازیہ نکلنے نہیں دیا یہ بھی شہ ہو چکے ہیں پہلے کے بعد وہاں حسینی لوگوں کو تازیہ نکلنے دیا آج میرے کارگیل والے بہت خوشے سر میرے کارگیل والے بہت خوشے میرے کارگیل والے اس لئے خوشے کنکلوٹ کیجئے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کونسٹیٹونسی کے بات کر رہا ہوں کارگیل والوں کو لڈاک کے شیعہ مسلمان کو سنی مسلمان کو اتیاز میں پہلی بار حج کمیٹی گھٹن کر کے دیا ہنڈیک پرسن کو حج کریا ہم پردان منتری جی کو آبار سر کنکلوٹ کر رہا ہوں لاس سنٹینس سر جمہ کشمیر کے انتی دیکھ کے وہاں کے پیس دیکھے وہاں کے ٹوریزم دیکھے میرے کارگیل والے مانگ کر رہے سر پانی کھار سے پہلگام روڈ کھول دیا جائے آپ بل پر بولیے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر اسی بھیل پہ واپاس آ رہا ہوں یہ ویمن ریزاویشن مانی نے گرے منتری جی لا کے بہت بہت ہمارے جمہ کشمیر پہ جو ہے بڑی اکام کر رہے ہیں